بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات میں آپ کو ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کے لیکچر 24 میں خوشاندید کہتا ہوں اب ہم ایک اور سیٹ آف لیکچرز کی طرف موف کرتے ہیں پچھلے جو لیکچرز تھے وہ بہت سارے کنسنٹریٹڈ تھے اور اورینٹڈ تھے ڈیٹا کی کالٹی کے ریفرنس سے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ ڈیٹا کالٹی کے ریفرنس سے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کا بڑا سگنفیکنٹ ایمپیکٹ بھی ہے آج جس سیکونس کو ہم سٹارٹ کریں گے اس کا تعلق سپیڈ سے ہے سپیڈ سے کیا مطلب ہے جیسا کہ میں نے لکھا ہے نیڈ فور سپیڈ کہ ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کی انوارمنٹ میں پروسسنگ ٹائم یا جو ایکسیس ٹائم ہے اس کو گھٹانا ہے کم کرنا ہے اس کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اور بہت سے طریقے ہوتے بھی ہیں مثال کے طور پر ہارڈ ویئر کے تھرو سپیڈ کو گھٹایا جا سکتا ہے یعنی کہ زیادہ کام تھوڑے وقت میں کیا جا سکتا ہے ہارڈ ویئر کے ساتھ ساتھ کچھ سوٹ فیئر کے آرکیٹیکچرز بھی ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہ آپ خرید سکتے ہیں جیسے ہارڈ ویئر ایک ٹینجبل چیز ہے اس کو آپ خرید سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے طریقے ہیں پروسسنگ ٹائم کو گھٹانے کے لیے مثال کے طور پر انڈیکسنگ کی ٹیکنیکس اور سمارٹ انڈیکسنگ کی ٹیکنیکس وہ ٹیکنیکس کیا ہیں اور ان میں کیسے سپیڈ کو گھٹایا جاتا ہے یعنی کہ پروسسنگ ٹائم کو کم کیا جاتا ہے اور سپیڈ کو بڑھایا جاتا ہے وہ میں افکورس آپ کو کورسپاننگ لیکچرز میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ جوائن کے بھی ٹیکنیکس ہیں جو کنونشنل جوائن ٹیکنیکس ہیں OLTP انوارمنٹ کی یا ان کے ٹرانزیکشن پروسسنگ انوارمنٹ کی وہ ویری لارج ڈیٹا بیس انوارمنٹ میں کام نہیں کرتی وہ کام اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اس مقصد کے لیے بنائی نہیں گئیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بیکگراؤنڈ بتاتا ہوں آج کے سپیسفکلی آج کے لیکچر کے بارے میں اور اس کے بعد پھر ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ساتھیو تو بیکگراؤنڈ کیا ہے بیکگراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا ویر ہاؤس انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ویر ڈی بی کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ویری لارج ڈیٹا بیس جب ڈیٹا بیس بہت بڑی ہوتی ہیں تو ان ڈیٹا بیس کو پروسس کرنے میں ظاہر ہے بہت زیادہ ٹائم لگے گا ڈیٹا کی پروسسنگ کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ویر ہاؤس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اس میں ڈیٹا کو لے کے آنا ہے ظاہر ہے اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لیے کہ کام جو زیادہ کرنا ہے یہ تو آبیس ہی بات ہے مطلب یہ سکیل فیکٹر کی بات کر رہے ہیں جب ہم ٹرانزیکشن پروسسنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو نمبر آف روز ہیں یا جو ٹیبل سائزز ہیں وہ خاصے کم ہے اس کمپیر ٹو اڈیسیان سپورٹ انوائرمنٹ جیسے کہ ڈیٹا ویر ہاؤز ہے ڈیٹا دریون ڈیسیان سپورٹ انوائرمنٹ اور یہاں پہ جو سکیل فیکٹر ہے that is several orders of magnitude higher than an OLTP سسٹم تو والیوم کا بہت بڑا ایفیکٹ یہاں پہ ہے تو آج ہم جس ٹکنیک کے بارے میں بات کریں گے وہ جو کہ ہارڈ ویر کے ریفرنس سے زیادہ تر ہے جس کو کہتے ہیں پیرلیزم یا پیرلیزیشن اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس ہے اس کو ہم پیسیز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے پیسیز میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے جب اس کو پیسیز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ہر پیس جو ڈیٹا کا ہے وہ ایک پروسیسنگ یونٹ کو دے دیا جائے گا اگر ہمارے پاس چار پروسیسنگ یونٹس ہیں اور ہمارے پاس سال کا ڈیٹا ہے تو سال کے ڈیٹا کو چار کارٹرز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے لوجکلی ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں جب اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ہر کوٹر کو ایک پروسیسر کو ایک پروسیسر ایک اور چوتھا پروسیسر ہر ایک کو ایک ایک ڈیٹا سیٹ دے دیا جائے گا اور ان کی پروسیسنگ انڈیمپینٹنٹلی ان پیرلل سارے پروسیسرز کے اوپر ہوگی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ میں پیرللزم کی بات کر رہا ہوں ملٹی ٹاسکنگ کی بات نہیں کر رہا امید ہے کہ آپ کو اس کا فرق پتا ہوگا ٹھیک ہے نا جی تو جب چیزیں پیرلل میں ایک ساتھ ہوں گی there is a tremendous amount of saving in time کیونکہ پہلے ایک چیز کرتے تھے پھر دوسری پھر تیسری اور چوتھی پیرلزم میں ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو اس لیے پیرلزم بڑا ضروری ہے data warehouse environment میں اور جب ہم پیرلزم کی بات کریں گے اس کا مطلب ہے کہ underlying processors بھی multiple ہیں ایک سے زیادہ ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے جو آپ conventional عام طور پہ PC's استعمال کرتے ہیں ان میں عام طور پہ صرف ایک CPU ہوتا ہے ہم جن machineوں کی بات کریں گے ان میں multiple CPUs ہوں گے اور ایسی بھی environments ہیں جہاں کہ multiple CPUs یعنی کہ PC's کے clusters بنا کے بھی کام کیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اب ہم point by point آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا باتیں کرنی ہیں آئیے میرے ساتھ when to paralyze سوال یہ ہے کہ کس وقت paralyzation کی جاتی ہے کب کرنی ہے جب data جس کے اوپر کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے that is a justification for paralyzation اور اس کو آپ نے کام اس پر زیادہ کیا کرنے ہیں مثال کے طور پر آپ نے data کو access کرنا ہے جب data کو access کرنا ہے اگر اس کو sequentially access کریں گے تو زیدی سی بات ہے زیادہ time لگے گا جب اس کو pieces میں divide کر کے access کریں گے تو in parallel ایک ساتھ access ہوگا جس میں کم time لگے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ہر task کو paralyze کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہر problem ہے اس کو ایک parallel structure کے ساتھ architecture کے ساتھ exploit کر سکتے ہیں اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ وہ problems یا ایسے cuties جس کو کہ ہم divide and conquer paradigm کے ساتھ address کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے algorithm کے course میں پڑا ہوگا جہاں ایسی situation ہے وہاں پہ paralyzation کو exploit کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے data denormalization کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے آپ کو example دی تھی horizontal partitioning کی اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ horizontal partitioning divide and conquer paradigm پہ کام کرتی ہے جس کے کے تین step ہوتے ہیں کہ پہلے آپ problem کو divide کرتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں اور پھر solutions کو combine کرتے ہیں تو جس environment میں divide and conquer paradigm چل سکتا ہے وہاں پہ paralyzation کو exploit کیا جا سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جب بھی آپ parallel execution کریں گے curious کی of course یہ چیزیں کم time میں ہوں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سے tasks ہیں جن کو ہم parallel میں execute کر سکتے ہیں جہاں پہ parallelism کو exploit کیا گیا سکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جو tasks ہیں ان کی categorization کس طرح سے ہے مطلب یہ ہوا کہ ان کی categorization size کے reference سے ہے یا ان کی categorization divide and conquer کے reference سے ہے size کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت parallelization کریں گے when size matters جب آپ نے بہت بڑے data sets پہ کام کرنا ہے دوسرا ہم aspect رکھیں گے یا angle یا objective رکھیں گے وہ ہوگا divide and conquer کا یعنی کہ وہ کون سی tasks ہیں جن کو ہم divide and conquer paradigm کے ساتھ parallelism میں explode کر سکتے ہیں تو ایک نظر screen پہ ڈالیے گا کچھ tasks میں نے آپ کے لئے identify کی ہیں پہلی task ہے جب آپ کے tables کا size بہت بڑا ہو یعنی کہ large table scans اور ان کے اوپر join operation کرنے ہیں کیونکہ جب آپ join operation کریں گے تو بڑے table کو آپ نے access کرنا ہے ایک تو scanning ہوگی simple table کی جیسے کہ for example count distinct ہو گیا یہ ایک scanning operation ہے اس کے مقابلے میں جب آپ join کریں گے تب بھی تو آپ کو بڑے tables کو اٹھا کے اور ساتھ ملانا ہے کیوری میں join operation آگیا تھا بعد ایک اور situation جہاں پہ size justifies parallelism is creation of indexes جب indexes آپ نے بنانی ہے تو index تو پورے کے table پہ بنے گی اگر آپ نے اس کی partition نہیں کی ہوئی یا جتنی بڑی partition پہ آپ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اس سارے پہ index بنانی پڑے گی یہ بھی ایک size کا aspect ہے when size matters partitioned index scans bulk inserts partitioned index scan کا کیا مطلب ہے میں اس کی detail میں نہیں جاتا لیکن یہاں سے ایک بڑا ہمیں strong clue ملتا ہے وہ clue یہ ہے کہ جب partitioning ہو رہی ہے جب آپ کے requirement partitioning کی ہے تو یہاں پہ استعمال کیا جائے جب bulk میں insert کرنا ہے یا کچھ updates ہونی ہیں تو یہ ایک ایسا process ہے جس میں اگر نے باری باری چیزیں ڈالنی شروع کی تو وہ اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اگر آپ parallel میں یہ کام کریں گے تو اس میں کم ٹائم لگے گا اور یہاں پہ parallelism exploit کی جا سکتی ہے اس لیے کہ آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ sequential چل رہے ہیں ایک overhead ہے جو insert کا overhead ہے اور جب بھی آپ نے اگلا insert کرنا ہے تو overhead آپ کو ہمیشہ بیچ میں شامل کرنا پڑے گا اگر یہ اور ایک بات اور بھی اس میں سمجھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا underlying architecture جو کہ hardware architecture وہ اگر parallel میں ہے multiple processors ہیں اور آپ نے update کرنا ہے سے year کے reference سے اور آپ کے چار processors تھے اور چار quarters ہیں تو آپ یہ کام parallel میں کر سکتے ہیں ہر quarter کے جو corresponding processor ہے وہ parallel میں update ہو رہا اس quarter کے corresponding data سے یہ ایک بات ہو گئی ایک اور جگہ سینیریو جہاں پہ parallelism کو exploit کیا جا سکتا ہے وہ aggregate کے operations ہیں اس لیے کہ جب آپ ایک set of rows کو add کرتے ہیں اور ان set of rows کو آپ نے پہلے divide کیا ہو ہے تو جو sum کا sum ہے وہ total کے sum جتنا ہی ہوگا برابر ہوگا اس میں error کوئی نہیں ہے تو جہاں aggregation ہے وہاں بھی آپ parallelism کو استعمال کر سکتے ہیں آپ میری بات سمجھے مطلب یہ سینیریو ہیں جہاں پہ parallelism کو exploit کیا جاتا ہے in the context of a decision support environment اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر parallelism کرنا چاہتے ہیں آپ مطلب as a database administrator یا as a decision support administrator تو کیا are you ready to do parallel operations مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کی environment ہے کیا وہ support کرتی ہے parallelism کو مطلب میرا ایک اور میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے آپ اگر sports گاڑیوں کے race میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ گاڑی پہ fancy رنگ کر دیں اور اس کی شاید body میں کوئی دگی اتار دیں سپیڈ ٹائر نکال دیں تو کیا آپ ان گاڑیوں سے compete کر سکتے ہیں which are ready for speed یقین انہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اب ہم دیکھتے ہیں what are the requirements which ensure کہ آپ paralyzation کر سکتے ہیں مقتل میرا کہنے یہ ہے کہ کیا آپ paralyzm کی لئے تیار ہیں اس میں ہم کچھ points میں آپ کو بتاؤں گا ان کو میں identify کرتا ہوں جو چیدہ چیدہ points میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو اور پھر ان کی detail میں جاتے ہیں آپ کے پاس ایک parallel architecture ہو اس کی ہم detail میں بات کریں گے آپ کے پاس bandwidth for the network آپ کے پاس ایسے CP ہونے چاہیے جو کہ ابھی under utilized ہو اور sufficient memory ہونی چاہیے دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے آپ نے parallelism آپ نے actions جو operations تھے ان کو parallel میں کرنے اگر آپ کے پاس parallel hardware ہی نہیں ہے یعنی کہ hardware میں بات کرتا ہوں تو میں ایک tangible processor کی بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس multiple processes نہیں ہیں جن کو آپ tangible پکڑ سکیں آپ یہ نہیں کہ آپ میں box کھول کے پکڑ لینا ہے جو physically exist کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ software simulate کر رہے ہیں multiple processes کو ایسی بات نہیں تو آپ کے پاس ایسے کیا architecture ہونے چاہیئے آپ کے پاس symmetrical multi processing environment ہونی چاہیے جس کو smp ہے اور آپ کے پاس mpp ہے یعنی کہ massively parallel processing تب یقیناً آپ parallelism exploit کر سکتے ہیں آپ parallel میں curries run کر سکتے ہیں آپ parallel میں scanning کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پشلی سلائیڈ میں چیزیں بتائی تھی اگر آپ کے پاس ایسے architecture نہیں ہیں جو کہ مہنگے architecture expensive ہیں تو آپ PC's کے clusters بھی بنا سکتے ہیں اب PC's کے cluster کے مطلب بنانے یہ نہیں ہے کہ لوگ PC's پہ کام کر رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں اٹھو بھی یہاں سے PC خالی کرو جی کیوں جی میں نے اس پر DSS کیوری run کرنی ہے یہ تو لڑائی ہو جائے گی ایسی بات آپ کے پاس SMP کا تھا لیکن bandwidth جو interconnection کی bandwidth تھی وہ اگر نہیں تھی تو مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ bandwidth ہے تو آپ پیرلزم کو exploit کر سکتے ہیں مزید استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو سفیشنٹ ورکنگ میمری بھی تو چاہیے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو ETL کی سلائی دکھائی تھی جب میں نے آپ کو ETL کی حصے دکھایا تھے extract transform cleansing and loading تو وہاں میں نے آپ یہ بھی دکھایا تھا کہ temporary storage space بھی چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ intermediate results کو رکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو space بھی چاہیے جس کو آپ استعمال کر کے intermediate results کو رکھ سکیں یہ جو میں نے آپ کو مختلف requirements بتائی ہیں ان سب میں ایک logical end ہے logical end کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو simultaneously ہونا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو ایک word of caution دینا چاہوں گا ہوش آرہ ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی جو perilizm ہے perilizm exploit کرنے سے perilizm بڑھانے سے آپ کی سسٹم کی throughput گر جائے وہ مختلف reasons کی وجہ سے ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ input output جو ہے وہ bottleneck بھی بن سکتا ہے اور issues بھی آسکتے ہیں جیسے کہ آپ نے operating system میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ cpu کی utilization بڑھانے کے لیے number of processes کو increase کرتے ہیں تو ایک point پہ threshing start ہو جاتی ہے اور page faults ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتے مقصد کہنے یہ کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اگلے point کے بارے ہم بات کرتے ہیں scalability size is not everything اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ size is not everything لیکن ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ بہت سارے scenarios میں size is also significant thing to look at تو ایک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس data بہت زیادہ ہے یعنی کہ operational disparate جو heterogeneous data sources ہیں ان سے جو data آپ کے پاس آیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ میرے پاس بڑا warehouse ہے اور کوئی کہتا نہیں میرے پاس 700 gigabyte کا data set ہے میرا بڑا warehouse ہے کوئی کہتا نہیں میرے پاس 10 terabyte کا data set ہے میرا warehouse بڑا ہے تو یہ بات صرف size کے ریفرنس سے ٹھیک ہے لیکن اس کے آگے بہت سارے چیزیں دیکھنے والی ہیں انڈیکسنگ ٹکنیک استعمال کی گئی ہے اس لیے کہ جو انڈیکسنگ ٹکنیک ہے اس کا بھی data سے closely تعلق ہے اگر bit tree انڈیکسنگ استعمال کریں گے تو آئیو scan become a bottleneck یا اگر آپ bit map انڈیکسنگ استعمال کریں گے وہ data properties پہ بھی depend کرے گی تو صرف size کی بات نہیں ہے اگلا point میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے اگلا point اس میں number of users جب ہم transaction processing environment کی بات کریں تو وہاں پہ number of users کا significance تو ہے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کتنی transactions per second process ہو رہی ہیں میں اس کا difference DSS کا اور OLTP کا number of users کی ریفرنس میں آپ کو آگے ایک سلائیڈ میں بتاؤں گا لیکن جو میں point آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر DSS environment میں ایک ہی user ہے تو size is not everything اگر multiple users ہیں جیسے کہ ہو سکتے ہیں then of course آپ کو ان users کا بھی effect دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ جو آپ نے queries run کرنی ہے جو آپ نے queries run کرنی ان کی complexity کی تو دیکھنا ہے دیکھیں نا جی سیدھی سی بات ہے اگر آپ کے پاس multiple users ہیں سے چار users ہیں اور وہ simple ایسی queries run کر رہے ہیں جو کہ آپ indexing سے جن کو satisfy کر سکتے ہیں simple scan سے بات بن جاتی ہے تو کوئی تنا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس چار users ہیں لیکن وہ complex join operations کر رہے ہیں یا کچھ users ایسے ہیں جو کہ propensity analysis کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ساتھ بکھتی ہیں اور کون سی users اب کیا خرید دیں گے جب کچھ users ایسے ہیں جو کلسٹرنگ کے algorithm رن کر رہے ہیں جن کی complexity خافی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر بعد صرف number of users کی نہیں رہے گی وہ تو application پر depend کرتا ہے جو run ہو رہی ہے اس کی time complexity پر depend کرتا ہے آپ کو میری بات سمجھ رہی ہے نہیں سمجھ رہی میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں مطلب یہ کہنے کا ہے کی complexity بھی تو دیکھ نہیں ہے اس میں join تو نہیں ہو رہے ہیں کتنے join ہو رہے ہیں جو آپ table retrieve کر رہے ہیں ان کے sizes کے ہیں کتنے columns اس میں involve اور اگر آپ data mining کر رہے ہیں تو ظاہر ہے then it will take more time which is very processor intensive یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو underlying schema ہے وہ کیسا ہے وہ کتنا complex ہے اس میں tables کی connectivity کیسی ہے اور کیا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب کوئی join operation آئے گا یا table scan کرنے پڑیں گے تو وہ schema دیکھنا پڑے گا اور complex schema میں اگر ہم بلکل simplicity simple طریقے سے بھی دیکھیں تو زیادہ time لگتا ہے یہ 5 factors ہیں جن کو دیکھنا ہے صرف size کو نہیں دیکھنا امید ہے کہ آپ کوئی میری بات سمجھ آگئی ہوگی اب اگلے point کے بارے میں discussion کرتے آئیے میرے ساتھ جب ہم scalability کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو scalability میں سوال یہ ہے کہ کون چیزیں important ہیں کن چیزوں کا significance ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو measure کیسے کریں جب scalability کی بات کریں گے scalability سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا data set بڑھے گا تو جو آپ کا application ہے یا جو آپ کی deployment ہے اس کو بھی اس کے ساتھ grow کرنا چاہیے جیسے کہ عام life میں تو ایسے نہیں ہوتا جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو کپڑے ان کے ساتھ بڑے نہیں ہو جاتے کپڑے تو اسی size کے رہتے ہیں تو نئے کپڑے خریدنے پڑھتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو scalability کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا data set بڑھ گیا جب user زیادہ آگئے جب query complexity بڑھ گئی جب schema کی complexity بڑھ گئی تو وہ کیسے اوپر ہوتا وہ بڑا کیسے ہوتا ہے اس میں اس کے دو measures ہیں ایک کو کہتے ہیں speed up جیسے کہ میں آپ کو slide پر دکھایا اور ایک کو کہتے scale up speed up کا کیا مطلب ہے speed up کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اور resources لاکے add کیے ہیں system میں اور جو given amount of data تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے تو جو آپ کی system کی performance ہے اس پہ کیا effect ہوگا ٹھیک ہے جی جب آپ processes کو بھی لے کے آ رہے ہیں اور data کو بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو graph کیا دکھاتا ہے جو میں آپ graph show کروں گا اس کے x axis کے اوپر ہوگا amount of parallelism اور y axis کے اوپر ہوگا number of transactions per second ٹھیک ہے جی اب بتائیں ان میں آپس میں کیا relationship ہوگا سوچیں اس کے بارے میں یہ کچھ line بنے گی vertical line بنے گی horizontal line بنے گی کہ linear relationship ہوگا نہیں سمجھ پائے اس کے ideally ان کے درمیان ایک linear relationship ہونا چاہیے یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ideally ایک linear relationship ہے یعنی کہ جیسے degree of parallelism بڑھتی جا رہی ہے اور آپ اس کے supporting آپ resources بھی لے کے آ رہے ہیں اس طرح سے جو processing time ہے جو number of transactions per second ہے وہ اتنی آپ supporting لی بڑھاتے جا رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں یعنی جتنا آپ hardware لے کے آ رہے ہیں اتنی زیادہ آپ transactions کو بڑھا سکتے ہیں per second یہ بات سمجھیں اس میں جو دوسرا curve ہے وہ ایک real environment کو شو کرتا ہے یعنی کہ non ideal environment کو اور جب آپ non ideal environment کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اس میں speed up ہے وہ linear نہیں ہے بلکہ وہ بہت آستہ بڑھ رہا ہے اور جہاں سے وہ start ہو رہا ہے جو values وہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے جب میں نے آپ کو speed up بتایا تو شاید آپ کو اس کی definition کی ضرورت محسوس ہو ہی ہو تو پہلے scale up کی definition پڑھ لیتے ہیں ایک سکرین پر ڈالیے گا scale up کا کیا مطلب ہے if resources increased in proportion to increase in data size time is constant مطلب اس کا کیا ہوا کہ جب آپ نے data set بڑھایا اور ساتھ resources بھی بڑھا دی ہے تو جو time تھا کام کرنے کا اس کو constant رہنا چاہیے ideally میری پاس سمجھ لیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کام کرنا ہے اور زیادہ لوگ بھی کام کرنے والے ہیں اور اس کے بعد آپ اور کام کو بڑھا دیتے ہیں اور کام کرنے والوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو ideally جو total time ہے وہ تو constant رہنا چاہیے مطلب اس کا کیا ہوا کہ اگر ہم graph اس کا بنائیں اور x axis پہ ہم amount of parallelism ہی رکھیں تو y axis پہ ہوگا second per transactions ٹھیک ہے جی quantifying speed up speed up کیا ہے میں آپ کو اس کی detail بتاتا ہوں آئیے میرے ساتھ جی ساتھی ہو تو speed up کو ہم کیسے quantify کرتے ہیں speed up کا کیا مطلب ہے speed up کو ہم اس طرح بتا سکتے ہیں it is ratio between the time spent on a sequential machine versus the time spent on a multi processing machine یعنی کہ اگر ہم sequential time کو ts کہیں اور parallel time کو ts over tp یہ بات سمجھا گئی آپ کو یہ تو speed up ہو گیا تو آپ کی آسانی کے لیے سہولت کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی انیمیشن بھی دکھاتا ہوں جس میں ہم پہلے ایک ایسی سینیریو کے دیکھیں گے جو کہ purely sequential سینیریو ہے اور اس میں تین processes ہیں task one task two اور task three اور دوسرا سینیریو parallel سینیریو جس میں تین processes بھی ہیں اور تین task ہیں تو آپ ایک نظر سکرین پہ ڈالیے اس میں جو میں نے white box دکھایا ہے یہ control overhead ہے جو کہ آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے sequential start کرنے سے پہلے giant کرنے کے بعد اور parallel کے لیے بھی تو اب جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے task one دیکھی task two ہوئی اور task three ہوئی ہر task نے مختلف time لیا ہے اور ان کے درمیان میں control time بھی آیا ہے جو total time spent ہے جو نیچے آپ boxes کی شکل میں دیکھا ہوگا وہ eighteen time units ہیں اٹھارہ time unit ٹھیک ہے جی کہ یہ تین جو tasks تھے وہ تین processes کے اوپر simultaneously execute ہوئے ہیں اب یہ tasks جو simultaneously execute ہوئے ہیں انہوں نے جو total time لیا وہ time کتنا ہے وہ time تھا ہاں گن لیں آپ that is six time units تو speed up کتنا ہوا eighteen divided by six یعنی کہ three اور three hundred percent یہ speed up ہوا ٹھیک ہے جی لیکن یہ ایک ideal scenario ہے یہ بہت ideal scenario ہے تو جو real life میں جو speed up ہوتا ہے اس کو real life میں quantify کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے em ڈال صاحب انہوں نے ایک law بنایا جس کو کہتے ہیں em ڈال law تو اب میں آپ کو اس law کے بارے بتاؤں گا آئیے میرے ساتھ تو em ڈال law کیا کرتا ہے جی ساتھی em ڈال law یہ کرتا ہے وہ tie کرتا ہے tie کس کو کرتا ہے the fraction of the code which must be computed sequentially ٹھیک سے کہ paralyze ہو سکے اس کا ایک fraction پھر بھی رہی جائے جائے جس کو sequentially execute کرنا ہے tie کس کو کرے گا وہ tie کرے گا what is the fraction of the code which can be executed sequentially وہ tie کرے گا ایک اور چیز کو یہ what is the number of processors that are available ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ speed up کتنا ہو گا تو یہ جو formula بنتا ہے how these things are tied together یہ جو آپ کو speed up یہ دکھایا ہے یہ speed up is less than equal to 1 over f plus 1 minus f divided by n یہ ایک ratio ہے آپ کو بات سمجھ آگئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ as the fraction of the code that can or that has to be executed sequentially جیسے جیسے وہ zero کی طرف جائے گا جیسے جیسے وہ code کم ہوتی جائے گی ویسے ویسے speed up بڑھتا جائے گا اور speed up at most کتنا ہو سکتا ہے جتنے کے processors ہیں اب دیکھتے real life میں کیا ہوتا ہے اگر میرے پاس five percent of the code has to be executed sequentially five percent اور میرے پاس hundred processors ہیں تو اگر ہم m dollars lock استعمال کریں تو تقریبا sixteen speed up آتی ہے sixteen speed up آپ کو اس کا مطلب سمجھا ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ processors تو آپ کے پاس hundred ہیں لیکن جو effective آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے processors کام کر رہے ہیں in parallel وہ sixteen ہیں hundred نہیں ہیں بہت بڑا فرق ہے میری بات سمجھائی آپ کو میں اگلی سلائیڈ میں کا خاصی detail میں آپ کو یہ دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اور اس کو ڈبل کرنے کے بعد جو number of processors ہیں ان کو ہم سو سے بڑھا کے دو سو کر دیتے ہیں میری پاس سمجھئے آپ نے اب جو speed up سامنے آتا ہے وہ around nine ہے nine کا مطلب کیا ہوا یہ آپ کے پاس ویسے تو دو سو processors ہیں لیکن جو effective processors کام جس ratio سے آپ نے sequential code کو بڑھایا تھا اس ratio سے آپ نمبر of processes کو بڑھا دیا ہے لیکن جو speed up آیا ہے وہ اس ratio سے نہیں آیا one to one ratio سے نہیں ہے بلکہ آپ نے یہ سوچ ہوگا کہ speed up اتنا ہی رہنا چاہی نہیں ایسا نہیں ہوا speed up گھڑ گیا اس لئے کہ sequential code بہت بڑھ گئی ہے اب اس کی detail میں جاتے ہیں میں آپ دکھانا چاہوں گا کہ جب آپ مختلف number of processors کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جب سلائیڈ آپ کے سامنے آئے گی تو بات clear ہو جائے گی تو اب اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں زبانی اس کے بعد سپیڈ اپ ہے سپیڈ اپ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کتنا effective processors نظر آ رہے ہوں گے تو جو number of processors جن کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ کتنے ہوں گے processors وہ میں رکھے ہیں دو چار اور وہ آپ سکرین پر دیکھ ہی چکے ہیں تو now we دو processors کے لیے چار کے لیے آٹ کے لیے ون ٹوئنٹی ایٹ کے لیے بھی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو curve ہے یہ اس میں ایک trend ہے اس میں trend ایک بڑا واضح trend ہے وہ trend کیا ہے میں آپ کو trend بتاتا ہوں جی ساتھی ہو جو اس میں trend دیکھنے اور سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب number جو amount of sequential code ہے جب وہ 20% سے زیادہ ہوتی ہے تو there is a drastic drop in the speed up drastic drop ٹھیک ہے جی یہ تقریبا سارے number of processors کے لیے ہے ایسے ایک ایسے ہی ہے اور جب آپ کی sequential code زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ ایک instance ایسا بھی ہے کہ جہاں آپ کے پاس 128 processors ہیں لیکن جو effective output آرہی ہے جو speed of reflective ہے وہ شاید بہت کم دس کے برابر ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 128 processors ہمارے پاس موجود تھے اور speed of 10 processors وہ 118 processors کچھ نہیں کر رہے وہ فارغ کیوں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ sequentialization کی وجہ سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب sequential part ختم ہوگا ان کو data ملے گا پروسس کرنے کیلئے اس پہ وہ پروسس کریں گے پھر sequential part آجاتا ہے اس لیے speed up نہیں ملتا مقصد کہنے یہ ہے یہ ساری ہارڈویر تھرو کرتے جائیں پیسوں کے ساتھ ہارڈویر اور لے کے آتے جائیں یہ guarantee نہیں کہ corresponding speed up ملتا جائے یہ بات سمجھ کی ہے سوچ سمجھ کے کرنے بات ہیں اتنا آسان نہیں ہے آپ میری ہوتی ہے in terms of how many transactions per second can be processed اور executed transaction کے group of SQL curious ہو سکتی ہیں کتنی curious یا کتنی transactions per second execute کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ transactions correspond کریں گی number of users کو تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ how many numbers of users can be entertained simultaneously آپ میری بات سمجھیں number of users size جو وہ number of users کا ہے اس کے بعد جو دوسرا اس میں aspect ہے old tp environment میں وہ ہے bulk update کرنے کا اس میں user کون ہے single user کون ہے وہ system itself ہے جو کہ ذرا سمجھیں کہ آپ not a real user لیکن جب ہم decision support environment کی بات کرتے ہیں ڈی ایس ایس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو users ہیں وہ تو چند users ہیں تھوڑے users ہیں تو paralyzation کہاں سے آئی paralyzation آئے گی ایک query کو جس میں complex joins ہیں جس میں scans ہیں جس میں اور بھی اس طرح چیز ہیں اس query کو pieces میں توڑ کے parallel میں execute کرنا ہے تاکہ جواب جلدی آئے بہت بڑا فرق ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جی ساتھی ہو تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ paralyzation کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کتنے SMP یا MPP یا Non Uniform Memory Access اس کے پاتھ ایک اور category ہے جس کو کہتے ہیں software parallelism جس میں کیا چیزیں آتی ہیں shared disk shared memory and shared nothing اس کے بعد ایک اور تیسری category بھی ہے مقصد بتانے یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کن کن طریقوں سے Parallism کو exploit کرتے اور کر سکتے ہیں Parallel Hardware Architecture Symmetrical Multi Processing تو اب آپ کی آسانی کیلئے میں نے سکرین پہ اس کا architecture دکھا دیا ہے بنا کے اس پہ ایک نظر ڈال لیں یہاں پہ آپ دیکھیں کیا چیز سامنے نظر آرہی ہے یہاں ہمارے پاس multiple processors ہیں جو کہ چار ہیں اور اس کے علاوہ independent آئیو انوائرمنٹ بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ ساری کی ساری ایک مین میمری کو شیئر کر رہے ہیں ہر سی پی یو جو ہے وہ عام طور پہ انڈیپین انڈیپین اف ایچ ایچ ایڈر جابز کو ایگزیکیوٹ کرے گا یہ انوائرمنٹ جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے اور پیرلل پروسسسنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے ملٹی ٹاسکنگ تو میں نے آپ کو بتا دی یعنی کہ جیسے کہ آپ کا پی سی کرتا ہے وہ پرنٹنگ بھی جب کر رہا ہوتا اس وقت کچھ اور کام بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ سارے کام بڑی تیزی سے ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سارے کام پیرلل میں ہو رہے ہیں یہ ملٹی ٹاسکنگ بھی سپورٹ کرتا ہے اور ملٹی پروسسسنگ بھی سپورٹ کرتا ہے اس میں ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے کیش کوہرنس کا کیش کوہرنس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ان میں شیئر کر رہے ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس میں چینجز اس طرح آسکتی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ایک جگہ پہ آئی ہیں وہ دوسری جگہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس لئے کیونکہ یہ چیزیں ایس ایس میں پروسیسر الگ الگ ہیں اس لئے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارٹ سپورٹنگ کی پرابلم آج وہ بھی میں آپ بتاؤں گا آگے چلتے ہیں ایم پی پی میسیولی پیرلل پروسیسنگ ایم پی پی میں کیا ہوتا ہے ایم پی پی میں آپ کو شکل دکھانے سے پہلے سا سمجھا بھی دیتا ہوں ایم پی پی آرکیٹیکچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر نوڈ جو ہوتی ہے ہر نوڈ اس کے پاس انڈیپینڈنٹ پروسیسر ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ آئیو ہوتی ہے اور اس کے پاس انڈیپینڈنٹ میمری ہوتی ہے یہ ساری کی ساری جو سیٹ اپس ہیں یہ جو آل دی نوڈ اس کو ہر جگہ پر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور اس میں جو باٹل نیک بن سکتی ہیں جو پرویمز آ سکتی ہیں وہ باٹل نیک فرق ہیں اس کمپیر ٹو ایس ایم پی یہاں پہ چونکہ ساری کی ساری کمیونکیشن اس انٹر کنیکشن نیٹرک کے تھرو ہوتی ہے اس لیے وہ ایک پرابلم بن سکتا ہے وہ ایک چوکنگ پوائنٹ بن سکتا ہے اور اس کے ایشوز بڑے فرق ہیں اس سمپی کے ریفرنس سے تو اب ہم ان انوارمنٹس کی بات کرتے ہیں جو کے سارٹ فیر آرکیٹیکچر ہیں اور ان کی کچھ میں آپ کو دیٹیلز بتاتا ہوں میرے ساتھ آئیے پیرلل ہارڈویر آرکیٹیکچر تو یہ ایک اس کی کمبینیشن ہے سارٹ فیر آرکیٹیکچر پر جانے سے پہلے جو کہ میں نے آپ کو دکھا تھے تو سارٹ فیر آرکیٹیکچر کیا ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ یہ ہیں شیئر ڈسک آرکیٹیکچر میں آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں ہی ساتھی ہو تو ہم ہارڈویر آرکیٹیکچر کے بعد سارٹ فیر آرکیٹیکچر پہ آئے اور میں نے آپ کو بتانا شروع کیا تھا شیئر ڈسک آرکیٹیکچر شیئر ڈسک آرکیٹیکچر میں اس طرح سے ہوتا شیئر کیے جا رہے ہوتے شیئر کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسیسر ہیں ان کے پاس جو میمری ہے وہ لوجکل ایک سنگل بلوگ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور جو ڈیٹا کے کانٹنٹس تھے وہ کچھ اس کے پاس پڑھے میں کچھ اور پڑھے ہوئے کچھ کئی ایک سنٹرل میمری میں پڑھے ہوئے یاد رہے کہ ہم نے ان کو ڈسٹیبیوٹ کر کے پارٹیشن نہیں کی ہوئی یہ بات سمجھنے والی ہے اس کی جو لوجکل پکچر ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ غور کریں کہ ایک سنٹرل کنیکٹیوٹی کی ایک نوڈ ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کو شیئر ڈسک انٹر کنیکٹ کا نام دیا گیا ہے اور مختلف میمری سورسز ہیں جہاں پہ ڈیٹا پڑھا ہوا ہے تو جتنے بھی پروسیسر ہیں وہ اس سنٹرل کنیکٹیوٹی کے نوڈ ہے اس کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک پروسیسر کہیں پہ میمری کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت محسوس کرے گا اور موڈیفائی کرے گا اور کوئی اور پروسیسر بھی اس میمری کو موڈیفائی کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس وقت کیا ہوگا اس وقت تو پرابلم ہو سکتی کچھ اس کو کسی اور طرح سے ہینڈل کرتے ہیں کچھ کسی اور طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں وہ سسٹم جو کہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے وہ اس کی لوکنگ کرتے ہیں تھرہو سوٹ فیر اور وہ سسٹم جو ہارڈویر ڈیپینڈنٹ ہے یعنی سرور بھی اپنا ہی دیتے ہیں وہ ہارڈویر اس کی لوکنگ کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب لوکنگ کر دی جاتی ہے تو آپ کی جو پروسیسنگ ہے وہ سیریلائز ہو جاتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ ایک ایک ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ اس کے کیا فائدے اور نقصان ہے میں آپ کو تھوڑے بریف بتاتا ہوں اس کا فائدہ تو بڑا آبیس ہے کیونکہ آپ کا ڈیٹا مختلف ڈیٹا سورسز کے اوپر یا ہارڈ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اس لیے اس میں فالٹ ٹولرنس کا لیول بہت زیادہ ہے فالٹ ٹولرنس زیادہ کس طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر خدانہ خاصتہ کوئی سرور بیٹھ جاتا ہے تو ڈیٹا اور جگہ بھی پڑا ہوا ہے لیکن یہی اس کا بہت بڑا نقصان ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر ڈیٹا مختلف جگہ پر پڑا ہوا ہے اور آپ نے ایک جگہ کے ڈیٹا موڈیفائی کر دیا یہ تو کوہیرنس کا مسئلہ بن گیا یہ ڈیٹا تو کوئی باقی جگہ بھی موڈیفائی کرنا پڑے گا اگر موڈیفائی نہیں کریں گے تو کنفلکٹ آ جائے گا میری بات سمجھ دوسرا جو اس کا آرکیٹیکچر کا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیریلیزیشن ہوتی ہے لوکنگ کی وجہ سے تو تھروپٹ گھڑ جائے گی تھروپٹ کم ہو جائے گی اس لیے کہ جب آپ نے ایک پروسیسر نے اس میمری سیکٹر کو لاک کر دیا تو باقی تو اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے اور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوگا تب تک وہ استعمال نہیں ہو سکتا یہ اس کا نقصان ایک اور بھی ہے ایک لیے باٹن لیک بن جائے گا تو ساتھی وں بھے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ شیئر ڈسک آرکیٹیکچر کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی اور کوئی چیز خراب بھی نہیں ہوتی اور یہ جو میں آپ کو آرکیٹیکچر بتائے ہیں یہ سوٹ فیر آرکیٹیکچر ہے میں اس کا سگنفکنس آپ کو ایک سلائیڈ کے بعد بتاؤں گا اس کے بعد جو ایک اور آرکیٹیکچر ہے اس کو کہتے ہیں شیئر نتھنگ آرکیٹیکچر شیئر نتھنگ آرکیٹیکچر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر پروسیسر کے پاس اپنی اپنی انڈیپیننٹ میمری ہوتی ہے کیونکہ میمری انڈیپیننٹ ہوتی ہے اس لیے میمری کے اوور لیپنگ نہیں ہوتی اس لیے ڈیٹا کو دسٹیبیوٹ کیا جا سکتا ہے اکروس دا پروسیسر ویڈاوٹ اینی اوور لیپنگ چونکہ ہر پروسیسر صرف اپنی میمری کو استعمال کر سکتا ہے یعنی کہ میں اپنی جیب میں ہار ڈال سکتا ہوں کسی اور کی جیب میں نہیں ڈال سکتا ڈالوں گا تو وہ الیگل بات ہو جائے کیونکہ پروسیسر صرف اپنی میمری کو موڈیفائی کرتے ہیں اس لیے کوہیرنس کا مسئلہ نہیں ہوتا اور جب آپ ڈیٹا کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں ٹیبلز کو اس کا یہ مطلب ہوا ایک پروسیسر ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایمپ ٹیبل کی بھی ٹکڑے پڑے ہو اس کے اوپر دیپارٹمنٹ ٹیبل کی بھی ٹکڑے پڑے ہو اس کے اوپر اور ٹیبلز کی بھی ٹکڑے پڑے ہو تو یہ ایک لوجیکل پکچر ہے اس طرح آپ ڈیٹا ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں شیئر نیتنگ انوائرمنٹ میں اب میں آپ کچھ پر بتاؤں گو بریف لی شیئر نیتنگ انوائرمنٹ کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں آئیے میرے ساتھ شیئر نیتنگ انوائرمنٹ کی جو لوجیکل پکچر ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ سکرین پہ دکھا دیئے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں بتایا تھا وہ ویسا ہی ہے اس کے فائدے نقصان کیا ہیں میں آپ کو پہلے اس کے فائدے بتاتا ہوں اس لیے اس لیے کہ جب پروسیسر نے جس میمری کو ایکسیس کرنا ہے صرف اس ہی نے اس میمری کو ایکسیس کرنا ہے اس لیے لاکنگ نہیں ہوگی چونکہ یہاں پہ لاکنگ نہیں ہوگی اور یہاں پہ ہر پروسیسر اپنی اپنی میمری کو استعمال کرے گا اس لیے یہاں فائدے ہوگئے اس کے اس کے ڈیس ایڈوانڈیجز اور نقصان کیا ہیں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جو ڈیٹا کی اویلیبلیٹی ہے وہ اس لو آن فیلیر اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک پروسیسر فیل ہوا تو اس نے اپنے ساتھ ساتھ وہ ساری میمری کو بھی لے ڈوبا جو کہ اس سے اسوسییٹ تھی جو شیئر ڈسک آرکیٹیکچر تھا اس میں پروسیسر کے پاس اپنی میمری نہیں تھی بلکہ ایک جگہ شیئر ہو رہی تھی اگر ایک پروسیسر چلا بھی جاتا نیچے تو اس زیادہ میمری کو نقصان نہ کر پاتا اگر ازیومنگ کہ تھوڑی بہت میمری اس کے پاس بھی تھی اس میں جس بات کا بہت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے شیئر نتھنگ انوائرومنٹ میں اس لیے کہ اگر ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن آپ کی کیوری کے ساتھ میچ نہ کر پائی تو کیوری کا اوورہیڈ بن جائے گا اور اس کو ریزولف کرنے کے لیے یا تو کیوری چلی نہیں سکے گی اس کو ریزولف کرنے کے لیے ڈیٹا کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اور جو ڈیٹا کی ری ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ایکس پینسیو کس طرح سے ہے کہ اس وقت تو جو آپ کا اتنا ایکس پینسیو ری سورس ہے آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے آپ یہ سمجھے فرق شیئیڈ ڈسک آرکیٹیکچر کا اور شیئیڈ نتھنگ آرکیٹیکچر کا اب آپ جس جس کے بارے میں جانتے ہیں ڈیٹا ویرو سسٹم کے بارے میں اس کو آپ میپ کر دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا جیسے اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیئیڈ نتھنگ میں ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں اس میں ہم جو کچھ کریں گے وہ تو ہم کریں گے لیکن ایک بات جو آپ ذہن نشین کر لیں اور آپ سمجھ لیں وہ بات یہ ہے کہ جو شیئیڈ ڈسک آرکیٹیکچر ہے اور جو شیئیڈ نتھنگ ہے وہ بھی لوجیکل آرکیٹیکچر ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو آپ کا شیئیڈ ڈسک ہے آرکیٹیکچر وہ ایسے ہارڈویر آرکیٹیکچر کے اوپر بھی میپ کر سکتے ہیں جہاں پہ کورسپانڈنگ شیئیڈ نہیں ہو رہی اور اس کا کنورس بھی ٹرو ہے یہ بات سمجھ گئے ہیں اب میں آپ کچھ پارٹیشننگ کے بارے میں بتاتا چاہوں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا پارٹیشنگ کے بارے میں جو میں آپ بتانا تھا وہ یہ تھا اگر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہوریزونٹل پارٹیشننگ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیرللزم کو ایکسپلائٹ کرنا ہے تو جو شیئیڈ نتھنگ آرکیٹیکچر ہے جیٹ ایز رائی فور پارٹیشننگ کیونکہ ہر پروسیسر نے پیرلل میں کام کرنا ہے الگ الگ ڈیٹا سیٹ کے اوپر اس میں مختلف ٹکنیک سے پارٹیشننگ کی ہم نے ہیش پارٹیشننگ کے بارے میں بات کی تھی جس کو ریورس کرنا بہت مشکل تھا اور جب ہیش پارٹیشننگ کرتے ہیں تو آپ ملٹیپل کولمز کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ ملٹیپل کولمز کے ساتھ جو ریکرڈ کسی پروسیسر پہ جاتا ہے تو ایک پروسیسر پہ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے رینج پارٹیشننگ کی بات کی تھی جس میں ہارٹ سپارٹنگ آ جاتی ہے اس کے بعد ہم نے راؤنڈ روبن کی بھی بات کی تھی کہ آپ انشور کرتے ہیں کہ مور اور لیس جیسے کہ دیک آف کارڈ میں سے کارڈ دسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں ایک نمبر آف یونیک ویلیوز ہیں ان کی بیس پہ آپ پارٹیشننگ کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ڈسٹرکس کی بات کر رہے ہیں پنجاب کی جو 34 ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ڈسٹرکٹ لہور اور جو ڈسٹرکٹ فیصلہ باگ کا ڈیٹا ہے وہ اس پروسیسر پر چلا جائے جو ڈسٹرکٹ ملتان ہیں تو سپیڈ کے ریفرنس سے ہمیں نیچے سپورٹنگ ہارڈویر چاہیے اور صرف ہارڈویر سے بات ریزول نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ایک سوٹ فیر آرکیٹیکچر بھی ہوتا ہے اور وہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کے فائدے اور نقصانات بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پارٹشنگ کی بات کر رہے ہیں جو شیڈ نیتھنگ انوارمنٹ کے ریفرنس سے اس میں ٹکنیکس بھی ہیں اور ان کی اپنے فائدے نقصان ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکا جو کہ آپ کو کتاب میں مل جائیں گے جو آپ کے سوالات ہیں پلیز ایمیل بھیجئے کوشش کریں کہ آپ کی ایمیل مختصر اور اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا till نیکس لیکچر خدا حافظ موسیقی موسیقی